پاکستان کی تاریخ میں ایک مربوط ایس ایمی پولیسی کو اپروف کیا ایس ایمی پولیسی سمال چھوٹے اور درمیانے طبقے کے جتنی انٹرپرائزز اور کاروبار ہیں جو ایک تخمینے کے لحاظ سے تقریباً پچاس لاکھ سے زیادہ کاروبار اس وقت ملک میں ہیں جس کے اندر مینیفیکچرنگ سیکٹر تقریباً دس لاکھ مختلف انٹرپرائزز کی شکل میں جہاں مینیفیکچر ہو رہی ہیں چیزیں نئے کاروبار کے لیے آسان فائنانس انس کی مطارب کرا رہے ہیں ایک کروڑ روپے تک بغیر زمانت کردہ ملے گا کاروبار کرنے والی خواتین کو پچیس ریسر ٹیک میں چھوٹ دی گئی ایس ایم ای کے ذریعے آسان اکتاب پر زمینیں ملیں گی نیا کاروبار کرنے والے این او سکی سے مستفنہ ہوں گے کسرو بخیار کی پریس پانسر افغانستان کی صورتحال سے متعلق اجلاس طلب عمران خان کی زیر صدارت اجلاس آج وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا ففاقی وزراء اور اسکری حکام شریک ہوں گے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر مشاورت کی جائے گی سیالکورٹ واقعی کے پش نظر اہم مشاورتی اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا سیالکورٹ جیسے واقعات کی روکھام کیلئے حکمت عملی پر غور ہوگا تعلیمی اداروں میں موسیقی سرما کی تاطلہ جنوری کے آخر کے ہوں گی انسیو سے اجلاس میں اتفاق کے رائے سے پیسلا تعلیمی اداروں میں ویکسیلیشن کی عمل جاری رہے گا بھر والی رات کو میں امتاتی لاث ہوں گی اجلاس میں تمام صوبہ سے سفارشات لی گئیں انسیو سے رائے ایچی سی پائیویٹ یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپس بند کر آئے سپریم کورٹ کا حکم ایچی سی غیر قانونی کیمپس سے پاس آہو طلبہ کو مقصود طریقے سے دگلیاں ذاری کریں ملک بھر میں ایچی سی کی اقسام پولیسیز پر امد درامت یقینی بنایا جائے ناجوان نسل کو عالی تعلیم کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا شبا شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے اس کے چالان کا معاملہ ایف آئی اے نے سو گواہوں کی لسٹ جاری کر دی کباریاں ہارڈوئر ڈرائی پورٹ سینٹری سٹور مالکان گواہوں کی لسٹ میں شامل سکرپ دیلر تامیراتی کمپنیاں ڈیلی فارم اکسیڈنس لینڈر شامل تمام گواہ عدالت کے روبرو ایف آئی اے کے موقف کی تائید کریں گے منی لانڈرنگی کے تمام دستا ویسی چواہی ٹالان کا حصہ بنیں گے ایف آئی اے چیانوے لاکھ خاندان دس ہزار کریانہ سور راشن پروگرام میں لینے ہیں احساس راشن پروگرام لیجسٹریشن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دو کروڑ خاندان آٹا دال گی پر تیس پیسد ریایت حاصل کر سکیں گے ساس لاکھ کریانہ سور ایک سو بیس سرب کی سبسلی کا ذریعہ بنیں گے ایف آقی وزر اطلاع پروگرام میں لینے ہیں سو فیزد مہنگائی کر کے تیس پیسد ریایت قوم کے ساتھ مزاق ہیں مریم آرنگ سیر کے واحد کہتی ہے قوم مہنگائی سے مر رہی ہے چینی باون سے ایک سو بیس آٹا پینٹیس سے افسی ہو جائے غومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا کوئی کچن کوئی اور چلاتا ہے ڈالر ایک سو چوبیس سے ایک سو سی پر چلا جائے لیکن عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وفاقی جانب سے مقامی گیس کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی وزیر طبانائی سندھ انتیاز شیخ کا بیان کہا موسم میں گرما ہو یا سرما عبام کو گیس کی بندش کا ساننا رہتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات اور طبانائی آج بھی قوم سے غلط بیانی کر رہے ہیں پیداوار کم ہونے کا تاثر اپنی ناہلی پر فردہ ڈالنے کی کوشش ہے عوام مہنگائی اور بیروزگاری سے پریشان ہے وزیر اعظم رانگ خان کو دوبارہ سیلیکٹ ہونے کی فکر ہے شاہز امری کے وار کہا وزیر اعظم کو مسائل حل کرنے کی ذکر نہیں دنیا میں ترقی آفتہ ممالک نے ایوی ایم کو ناکام کرا دیا یورپی جنئر کے قصے ملک میں ایوی ایم استعمال نہیں ہو رہا آج گیس روزگار نہیں ادیات راشن اور دکلی مہنگی ہے ہر پاکستانی دو لاکھ روپے کا مصروف ہو چکا ہے ایسیای ترقیاتی بینک کی مہنگائی کی پیشکوئی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے سینیٹر شہری رحمان کا ٹویٹ لکھا تباہی سرکار مہنگائی کے لیے عالمی قیمتوں کا ذمہ دارت حیراتی ہے علاقائی افراد ذر کے عداد و شمار ایک مختلف کہانی سناتے ہیں یہ نوٹس دے کر سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے پاکستان کی مہنگائی دشویش ناکھت تک پانچ سال میں کمیونکیشن کے ہنڈرڈ بلین ہم ریوینو میں انکریز دیں گے تو آج کی دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو نائٹی نائن بلین سے ہمارے انکریز بڑھ چکا ہے اور نشان اللہ ہم ہنڈرڈ بلین کا ٹارگٹ چار سال کے اندر اندر پورا کرنے جا رہے ہیں وہ کیسے ممکن ہوا کہ ہم نے اپنی تیرہ ہزار کلومیٹر شڑکوں کی جائی ایس میں بھی مکمل کر دی وہاں پہ جتنی بھی آپ کی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ایم تھری پہ پورچی انٹرنیٹ کوریش دینے جا رہی ہیں وفاقی وزیر مواصلہ مرافعی کی پریس کانفرنس تہا ووٹر ویس پر سفر کرنے والوں کے لیے ایم ٹیگ لاسن کرتیا ہر وزارت میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے ریونیو میں اضافہ ہوگا مسائل کا حل اور آگے بھڑھنے کے لیے ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہے جن کے علاقوں کو تکلیف سے دل سے محسوس کی جن کے شہریوں میں انسان جانور ایک ہی طلاب میں پانی بیتی ہیں پیپلز پارٹی امیدوار واسک کے گھر پر مبینہ حملے کا معاملہ لیگی رہنمہ تاتارڈ اور جیگر نے ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت حاصل کر لی مقدمہ پیپلز پارٹی کے امیدوار واسک کے مدعیت میں درج کیا گیا ملزمان میرے گھر کا دروازہ توڑ کر اسلحہ سمیت داخل ہوئے ملزمان نے خواتین کو بھی مارا اور گھسی جا اف آئی آر کا مطم پی پی دو سو چھے خانی وال کا زمینی الیکشن میدان کل لگے گا پولنگ سٹیشن پر سامان پہنچات گیا گیا رینجرز پولیس نے پولنگ سٹیشن کا کنٹرول سمالیا سارسی جماعتوں کے کیمپ بھی لگائے پی ٹی آئے پیپلز پارٹی آر نو لیگ میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا کامیاب جوان پروگرام کامیابی سے چل رہا ہے گورنر پنچات کے حضری سرور کا خطاب کہا خواتین کو خاندانی وراست میں حصہ ملنا چاہیے کوئی شک نہیں کہ پولیس اسلاحات کی اشت ضرورت ہے جزا اور سزا کے نظام کو مضبوط بنایا جانا چاہیے اگر جزا اور سزا کا نظام نہیں لاسکتے تو یہ جنگل کا قانون بن جائے گا وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت دانش اسکول آتھارٹی کا اجلا قلبہ کے موقع یونی فارم کے لیے اضافی پنٹ فرہام کرنے کی مصدوری اس آزا کی تنقواہ میں بھی اضافہ ہوگا انتظامی عوضوں پر بھٹیوں کی اجازت انٹرنشی پرگرام شروع کرنے کی اجازت دانش کلوں میں ڈیجیٹر لرننگ کانٹلنگ کا آغاز ہوگا بہتر اقدامات کا مواصر نتیجہ کرونا کے بار میں مستلسل کمی مزید چار افتاد جانبھاک ہوئے کرونا کے باعث انبواد کی مجھوئی قداد اٹھائیس آزار آٹھ سو تینٹالیس ہو گئی سو بیس گھنٹے کے دوران تین سو ستر نئے مریض ریپورٹ ہوئے مصبت کیسس کی شراب 0.8 جو فیس اگرکان لاہور شہر میں سموگ فضائی علوگی کا راج برقرار علوڈہ تین ہلاکوں میں شملہ پہاڑی کا لاکھ پہ سری فیرس لاہور علوڈہ تین شہروں میں 358 ایک یو آئی کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود آنکھوں اور ساتھ کی بیماریاں عام ہونے لگی ماں پہنے احتیاط کریں غیر ضروری گھر نکلنے سے پرہز کریں ڈالر کی پرواز جاری انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بارہ پیسے اضافہ ہوا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اٹھتر پیسی سطح پر سٹاک ایکسچینج میں سات سو سترہ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر انڈیکس تین تالیس ہزار نو سو تریسٹ پوائنٹس کی سطح پر ٹھئی خیبر پرخون فواں میں ڈینگی کے مزید پانچ کیس ریپورٹ ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دس ہزار پانچ ستانی ہو گئی ڈینگی سے دس افراد لکمیں عجل بن گئے جبائی ہمیں اس میں شہر ایبٹ آباز مری روڈ کرلا کے قریب گاڑی کھائی میں جا گی رہی حادثے میں چار افراد جانبھا کے ایک زخمی کی حالت تشبیش ناک ہے لانسوں اور زخم شخص مقامی لوگوں کی مدد سے اسپتال منتے گئے پاس حضائیہ کا اشب ترکیر جنگی کے ہی روز کو خراج افریدت سلائف لیفٹینن غلام مرتضا شہید سلائف لیفٹینن جاوید اقبال شہید کے کارناموں پر مبنی پر جاری ویڈیوز میں جانبازوں کے ولولہ انگیز اور بے خوف جنگی کارنامی نچاگر ہیروز نے جان کا نظرانہ پیش کر کے شہدت کا عظیم رتبہ حاصل کیا سجوان پاک پر جائے مقبوضہ کسمیر میں بھارتی فارس کی بربریت جاری نام نہات سرچ آپریشن میں کسمیری شہید کر دیا گیا قابض بھارتی فوجرین جلاب الواما میں نام نہات سرچ آپریشن میں کسمیری نوجوان کو شہید کیا قابض انتظامیہ کا ادا کی اور خارجی راستے بند کر کے سرچ آپریشن الواما میں انٹرنٹ سرویس کی موت پر چترال میں سال کے پہلے مارکور کا شکار کر لیا گیا مارکور کو شکار سوشی نہیں کیا گیا شکار امریکی شہری مائیکل جوز اپلیس نے کہا کہ مارکور کی عمر 9 سال اور سائز 43 اشتار پرمک پاکستانی روپے میں تقریباً دو کرو روپے میں لیا گیا فائٹ نائس حکام لندن میں اومکرون کا پھیلاو روکنے کے لیے حکومتی گامات پر پارلیمنٹ میں ووٹنگ کوویڈ پاسپورٹ کا منصوبہ بھی پارلیمنٹ سے منصوب سانما تھیٹرز اور میوزن میں ماس پہننا لازمی کرا ٹی ٹی وی گیس ٹینکر میں دماغے سے حلاقتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی دماغے سے مطابد افراد زخنی بیس گھروں کو نقصان پہنچا بیس گھروں کو بتنہیگی میں تین روپ کیس کو سا اعلان کر دیا پہلے تو گورنمنٹ آ پاکستان آئیم ایسی کنڈیشنز کے اوپر سارے کام کر رہیتی 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 یہ پہلے اجل ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے جو سٹیٹ بینک کی اٹانومی بل ہے اس کے اوپر جو بارہ سکھیں مشکل تھیں اس کے پرائیم نیسٹر نے اپنی اپروورن لگی دی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو پیشترہ سے ایک دوہمٹ آ پاکستان آئے میں کو کنمیلز کرتے ہیں کہ دی یہ اتنی مشکل شرائط ہم پیشترہ لگائیں اور اس کے علاوہ بات مان لیں ان کا یہ پورا یقین تھا کہ اگر ہم ڈالر کو بڑھائیں گے قیمت کو اور پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ جو بہت زیادہ تھا پہلے اس میں کم ہی آ جائے گی لیکن اصل میں تقلیف دے معاملہ یہ ہوا ہے کہ ڈالر تو ایک سو بیس ہم نے چھوڑا تھا تو ایک سو سی ہو گیا اور اس سے غریب آدمی رول گیا مہنگائی کی حد ہو گی آئی ایم ایس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان پر عالمی دباؤ ہی ہے چرون سمباز سٹرک ایس جنج راہد لطیف کی پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کے ساتھ میں گفتگو ایم این اے کیسر شیخ بولے معیشت تباہ حال ہے حکومت کا ڈالر کی قیمتیں بڑھا کر ایکسپورٹ وڑھانے کا خیال غلط تھا چیرمن روز نیوز اور پاکستان گروپ آف نیوز پیپر کے چیف اڈیڈر ایس کے نیازی کہتے ہیں سابق چیف جسٹس آنکب نصار کو بدنام کیا جا رہا ہے چیف جسٹس اسام آباد ہائی کورٹ اس کا نوٹس لیں بلدیات انتخابات میں ایم ایم کا استعمال کا بلد وقت ہے